آخر کار پاکستان کا بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے طالبان کی نئی حکومت کی جانب سے کاروائی نہیں کی گئی تو اب پاکستان خود پاکستان کے دشمنوں کو چن چن کر مارے گا اور پاکستان کی فوج اور ادارے اس حوالے سے اب مکمل الیرٹ ہیں اور وہ کسی کا بھی انتظار نہیں کریں گے پاکستان کو انتہائی مطلوب ٹی ٹی پی دہشتگرد محمد خراسانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے افغان صوبہ ننگرہار میں کلزن تحریک طالبان پاکستان کو انتہائی مطلوب دہشتگرد مارا گیا ہے یاد رہے کہ جیسے افغانستان میں نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی تو فوری طور پر پاکستان کی حکومت کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ افغانستان کی سرزمین سے تحریک طالبان پاکستان اپریٹ کرتی ہے اور یہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتی ہے اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشتگردی کروائی جاتی رہی تھی اور خاص طور پر بھارت کی جانب سے انہیں سپورٹ اور فنڈ کیا جاتا تھا طالبان کی نئی حکومت کی جانب سے پاکستان کو یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ ٹی ٹی وی کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے گی اور کسی صورت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرنے دی جائے گی لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب حتمی طور پر کوئی کاروائی نہ کی گئی تو اب پاکستانی اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو خود ختم کر دیں گے خبر سندارے کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے امن کا سب سے بڑا دشمن قردن تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگرد محمد خراسانی اب اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے ریپورٹ کے مطابق محمد خراسانی کا اصل نام خالد بلتی تھا اور وہ تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا خراسانی میران شاہ میں دہشتگردی کا مرکز چلاتا تھا مطلوب دہشتگرد پر الزام تھا کہ وہ پاکستان کے معصوم عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا محمد خراسانی قبائلی علاقوں میں آپریشن ضربیعزب کی کامیابی کے دوران فرار ہو کر افغانستان میں روپوش ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہاں ٹی ٹی بی کے مختلف دھڑوں کو متحد کرنے میں مصروف تھا ٹی ٹی بی کے سربراہ مفتی نورولی محسوس کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشتگردی کی مختلف کاروائیوں کی منصوبہ بندی بھی کرتا رہا ہے واضح رہے گزشتہ ہفتے پاک فورس کی ترجمان نے میڈیا پر بریفنگ کے دوران یہ بتایا تھا کہ کلدم ٹی ٹی بی کے خلاف آپریشن جاری ہے افغان حکومت کی درخواست پر ٹی ٹی بی سے مذاکرات کا آگاز ضرور کیا گیا تھا مگر کچھ چیزیں ہمارے لیے ناقابل برداشت تھیں تنظیم غیر ریاستی انصر ہے اور یہ اس وقت اندرونی اختلافات سے دو چار ہے لہذا اب کاروائی کرتے ہوئے خراسانی کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے جبکہ یہ بات بھی واضح رہے کہ محمد خراسانی وہ شخص تھا جس نے اے پی ایس حملے کے بعد دوہزار چودہ میں فون کال پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور اب یہ اپنے انجام کو پہن چکا ہے